اسلام علیکم ابھی ہم آگئے ہیں ادھر فیس بک پہ تو چلے گا تھوڑی دیر ہم بات چیت کریں گے ادھر کومنٹس میں آپ پوچھ سکتے سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ادھر نہیں جوائن کیا ہوا تھا ان کے لیے یہ ہے کہ ادھر ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی تھوڑی بہت کہانیاں سنائیں ایک دو چیزیں سنائیں سو آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا میں شیئر کروں گا اپنی کہانیاں میری تحریروں کے پیچھے اور تصویروں کے پیچھے تھوڑی تھوڑی تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں if you want to ask anything you know so waiting for your comments تو اچھا ابھی میں نے ادھر جو ہے انسٹاگرام پہ کچھ تھوڑی سکھانیاں بتائیں اپنی جو کس طرح سے میرے جو لکھنے کے دوران جو ہے لکھائی میں چیزیں وہ ہی نا بدلیں تھوڑی سی پہلے اردو میں لکھتا تھا پھر وہ کس طرح سے پنجابی شفٹ ہوا بس وہ دماغ اپنا جو ہے نا لیکن ایک انٹینس کی لیول پہ پہنچ گیا تھا اور بس وہ پھر ایک تفاہ اندر سے ویسے جو ہے نا وہ اگریشن کی شکل میں ایک شکوے کی شکل میں ایک نظم لکھی گئی وہ میں ادھر بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم جو ہے اور کچھ ابھی تازہ ترین جو ہے ان دنوں میں تنہائی کے عالم میں چھپے بیٹھے ہوئے کچھ جو آ رہی ہوتی ہیں چیزیں ہاں تو ہی رسکت میں پیچھے تھوڑی سی کہانی بتا دیتا ہوں کہ ہوا یوں تھا کہ میں پڑھ رہا تھا ایک کالج میں اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کافی مسلم سائل تھے گاؤں سے آدھا اور ایک میں لیکچر چل رہا تھا اور میرے دماغ میں ساری وہ ایک توفان جل رہا تھا مین وائل کہ کیا ہو رہا ہے زندگی کیسی ہے ربا کی ہو گیا وہ سارا جو ہوتا ہے نا شکوہ موڈ تو اس میں تھا تو وہ تھا کہ اپنی دنیا سمجھنا پایا تیری دنیا سمجھنا آوے ربا میرے تیرا بندہ دنیا اچھا کے پچھتاوے دنیا ویچنا لوکا نے کچھ ریت رواج بنائے نے انہا دنیا زیادہ لوکاں چھو کچھ میرے بھی ہمسائے نے ہربا علم انسانے تھے انہوں علم انہوں بھٹکاوے ربا میرے تیرا بندہ دنیا اچھا کے کبراوے ایلوکی ایلوکی اینج کے انے بولے نے ہر پاسے اینج کے اپنے رولے نے اتوندس نورانی شکلان دل اینج کے کالے کولے نے جے کر گل کرا میں سچی ہر ہتھ میرے گل نواوے ربا میرے تیرا بندہ دس کے کیڑے پاسے جاوے خیر یہ لکھا گیا اس کے بعد پھر میں نے اپنی چیزیں کبھی سناتا نہیں تھا کم ہی ایک کا دو کا دو سہباب ہوتے تھے ابھی بھی میں پہلی مرتبہ کسی پبلک فورم پہ اپنا چیزیں شیئر کر رہا ہوں ویسے سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی لگاتا ہوں چیزیں تو خیر پو میں نے چیزیں سنائیں اپنے ایک رائٹر دوست کو اس نے کہا بھئی تم پنجابی میں لکھ لیتے ہو تمہاری ماں بولی ہے اور یہ تو ابھی ایک جانی مانی بات ہے کہ آپ ماں بولی میں سب سے اچھا لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے میں نے پنجابی زبان کو تھوڑا آتی مجھے اتنی کوئی نہیں ہے جو سچی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بچارے جو ہے اپنی زبانوں کے معاملے میں کتنے احساس اکام تری کا شکار ہے ابھی تک بھی غلامی کے بادل نہیں چھٹے ہمارے ذہنوں سے تو خیر تو اگر کوئی سوالوں کسی نوائیت کے کوئی فرمائش ہو اور ابھی تھوڑی تیر میں ایل شو جو اراؤنڈ میسٹوڈیو وہ اتنا بڑا نہیں ہے جیسے پرانے زمانے میں وہ ہوتے تھے نا اغاریں ہوتی تھی تو ایٹس لائک ڈائٹ کہ وال آرٹ بھی ہوا ہوا ہے دیواروں کے اوپر ڈکھی ہوئی ہیں چیزیں اور پھر کچھ دورے کینویس ہیں اور میں ادھر کافی خوش رہتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً آج کا میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسا جا رہا ہے تمہارا جو ہے لوک ناؤن میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی دو دو ہفتے تین تین ہفتے میں بعض اوقات جو ہے نا اتر اپنے گار میں ہوتا ہوں میں نہیں جاتا ہوں گئی اگر کبھی موقع ملے اس طرح کا ورنہ دنیا داری آپ کو پتی ہے کسی کو کہاں سانس لینے دیتی ہے یا اپنی ملتی سے تو خیر اپنی تھوڑا سا بتاؤں گا ادھر بتایا تھا ابھی انسٹرگرام پہ لیکن سب لوگ ادھر کچھ نئی لوگ ہیں تو ان کو میں اپنی تھوڑی سی کہانی بتاتا ہوں کہ میرا گاؤں گجرہ والا کے ادھر پاس ہے اور ہم لوگ فارمر ہیں اور بہت سادھا لوگ ہیں گاؤں والے ویسی سادھا ہوتے ہیں بتا یہ آپ کو تو خیر میں تھا گاؤں میں سکول جو ہمارا پہلا سکول تھا پرائمری سکول سب سے اچھا سکول ہوئی تھا سیریسلی میں جو ہے ادھر آ کے اتنے مشہور انسٹیوٹ میں بھی پڑھا ہوں سارا کچھ ہوئے لیکن اتنے ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں سے واسطہ پڑھا اس ساتھ ازاد سے اور بھی کافی لوگوں سے لیکن جو وہ میرا سکول تھا نا جو پہلا سکول تھا جب میں پانچویں کلاس تک گیا ہوں کوئی دیوار نہیں تھی وہاں پہ دو کمرے تھے ایک چھوٹا سا ان کا آفس تھا دو بیری کے درخت تھے بس یہ سکول کی بلڈنگ سے اور ہم لوگ گھر سے بوری لے کے جاتے تھے بیٹھنے کے لیے اور اس سکول میں میں نے کلگرافی سیکھی اس سکول میں باقی بھی سارا جو لکھت پڑھا جو بھی ہے تو خیر سکول جانا شروع ہوا کلگرافی کرتے تھے وہ کلم جو ہے وہ ڈرائنگ گونا شروع ہوگی اسی سے کلم سے پھر وہ سلیٹ سلیٹی ہوتی تھی تو خیر وہ چلتا گیا چلتا گیا اور ہائی سکول میں چلے گئے اس کے بعد میٹرک ہو گیا اس کے بعد یہ اچھا کیا کرنے میں یہاں وہ یہ سوال ہوتا ہے میں تھا کہ اچھا صحیح ہے مجھے آرٹ کرنے لیکن نہیں پتا تھا کہاں سے کرنا سو ایک ہمارے گاؤں کے وکیل ہیں ابھی تصور بھئی وہ تب پڑھ رہے تھے وہ جاتے تھے پنجاب پبلک لائبری یہ بھی ایک دیکھیں اللہ کس طرح سے آپ تک انفرمیشن پہنچا رہا ہوتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ اب وہ بندہ دراتا تھا پنجاب پبلک لائبری پنجاب پبلک لائبری ان سی اے وہ ایک ساتھ ساتھ ہیں پہلے بیچ میں دیوار بھی نہیں ہوتی ہمارے زمانے میں آکے لگی ہے دیوار تو لائبری سے ایک دین اے در ان سی اے میں آگیا سب تو اس نے دیکھا یہ کیا جگہ ہے ہے اس کو پتا چل گئے کہ یہ ایک آرٹ کلے جائے تو ون ہی ویسٹنگ می ویلیج ہم لوگ در ڈیرے بے بیٹھے ہوئے تھے اب تو نہیں اس طرح سے کلچر ڈیرے ختم ہو گئے اب سمارٹ فون نے سب کچھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایزی کرا دیا ہر وہ ہوتا تھا ڈیرہ میں سب لوگ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے اکہ چل رہے اپنی اپنی جو ہے وہ کہانیاں چل رہی ہیں سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں اب سیاست کی ہوتی ہیں پہلے کوئی اور ہی باتیں ہو رہی ہیں پہلے اور تر نویت کی سیاست کی باتیں ہوتے ہیں خیر چھوٹے موٹے بچے ہوتے وہ بنتے کھیلے جا رہے ہیں تاج کھیلی جا رہی ہے وہی سارا جو ڈیرہ کر جائے سو دس تو سوبر بھئی ایسی پوچھ رہے نا تین چار چھے بچے تھے ادھر ایسی گھوم پھر رہے تو تم نے کیا کرنا ہے تم نے کیا کرنا ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میرا دلچسپی ہے مجھے ڈرائنگ کرنے میں تو مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانے ہیں کیا کرنا ہے سو ہی ٹول می اچھا مجھے وہ سامنے جو وہ بھینس بندی ہوئی ہے وہ رہ کر کے دکھاؤ سو ایسی ٹو کیری پیپر اور پینسل آدھر تھی شروع سے تھوڑی سی تو خیر میں نے ایک کھیک سکیچ بنا کے ان کو دیا ان کو دکھا دیا ہی ٹول می آباؤٹ دیریز این سی ہے خیر پتا چل گیا کہ اچھا یہ ایک جگہ ہے لاہور کے اندر نیشنل کالج آف آرٹس تو مجھے پان جانا ہے میٹرک کا ایک ریزلٹ آیا ہے اور انفرمیشن آدھی تھی اتنی تھی کہ انسٹیوٹ کا نام پتا تھا خیر لاہور آگے کسی طرح سے جو بھی تب کھانی چلی تھی وہ ایک لمبی کھانی خیر لاہور آگے میں مختصر کروں ٹین دن لگائے میں نے دیوزار دو کی بات ہے ڈھوننے کے لیے کینسی یہ کہاں پہ جائے اور ایسی ایسی جو ہے مطلب کہانیاں ہوئیں پہلی مرتبہ اللہ ہو رہا تھا لیکن رکھشے والے کو پوچھا کہ میاں مجھے لے جو پہلے تو وین والے کو پوچھا اب مجھے لیکن ہیوی مزیدار ایکسپیرینس ہے ناصر باغ بلکل انسی اے کے سامنے ہے ناصر باغ پہ ہے ایک سٹاپ اس کو بولتے ہیں ایک چہری سٹاپ وہاں پہ میں نے ایک وین والے سے پوچھا مجھے پتا چل گیا تھا مال روڈ پہ ہے انسی ہے تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے جانا ہے مال روڈ اند اس نے کہا کہ اچھا ہے تو اسی بیجو تان لا دیں آنگے اور اس وقت پتہ نہیں میرے پانچ ٹرپے سے بھی کم کرایا ہوتا تھا یہ بہت اس زمانے کے بعد دوزار دوگی تو خیر ہم مطر سے چلے اس نے مجھے چل کے صفہ والا چوک میں اتارا اور اس نے مجھے جو ہے نا دکھا ہے کہ وہ سامنے جو ہے روڈ نظر آ رہی ہے نا آپ کو وہ مال روڈ ہے خیر چلے گے ہم پہنچے ادھر چل کے میں پوچھ رہا ہوں ہارل روڈ پہ لوگوں سے گارنمنٹ شاپ پہ اور ادھر ادھر کے اچھا نیشن کالج آف آرٹس ہے یہاں پہ کوئی وہ اس کا مجھے بتا دیں کوئی نہیں بھائی کسی کو بھی نہیں بتا اس طرح سے ہر ایک رکشے والے کو میں نہیں بولا اور اس زمانے میں جب بس کا کرایا پانچ روپے سے کم ہوتا تھا پانچ روپے تھا بتا نہیں تین روپے ٹائپ ٹکٹ ہوتا تھا سٹوڈنٹ کا مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس نے میرے سے آخری بچے ہوئے ساٹھ روپے لیے اور پانچے ہارل روڈ سے اس نے مجھے ادھر کا چکر دیا ادھر کا چکر دیا اور مجھے الحمبرہ چھوڑ دیا کہ ادھر بھی آرٹ کلاسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھائی چلے گئے وہاں چل کے پتا کیا تو مجھے معلوم پڑا اصل اڈریس کے کہاں پہ کہ انارگری کے ساتھ عجیب گھر ہے عجیب گھر کے ساتھ ہے نیشنگو جفارس ہر وہاں سے پھر میں پیدل آیا آکے ادھر ہوتے تھے ایک چاچا چھوٹیاں ہی تھیں وہ بیٹھے ہوئے تھے چل کے ان سے پوچھا کہ چاہاں مجھے داخلہ لینا ہے کیا سین ہے بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے میں نے کہا جی میں میٹرک کیا جی ابھی ابھی فریش کہ جی آپ پھر جائیں پہلے ایف اے کریں ایف ایسی کریں اس میں سیکنڈ ڈوئین چاہیے اور یہاں پہ ایک انگریزی کا ٹیسٹ ہوگا ایک ٹرائنگ ٹیسٹ ہوگا اور آپ کا آپ پھر ہیر میں چلا گیا واپس گھر والوں کو اپنا ڈیسیزن دیا اور اب با کہتے کہ بیٹا آپ آرٹ وارٹ کو چھوڑیے آپ پڑھیں کمپیوٹر آئیسی ایس کریں تاکہ نئے زمانے کے ساتھ چل جا جا سکے خیر ہم نے داکلہ لے لیا ادھری ایلی پور میں ایک کالج تھا وہاں پہ اور دن رات پھر عوارہ گنتی کیا اور پھر فیل ہوئے اور پھر کھیتوں میں کام کیا آٹھ مہینے سب بھینسوں بھینسوں کو پچارے ڈال دیں ہیں اور ویسے میں ایک سیکرٹ ہے وہ بتاتا ہوں یہ میری انگلی ہے نا یعنی ایک دفعہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو تو میں نے اس کو خود سے کاٹ لیا تھا بانہ مارنے کے لیے خیر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو ہوا یوں کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں ایک انسپریشنل مومنٹ نہیں ہوتا اور بندے کی زندگی میں آتا وہ آیا تھا کہ ایک سورج گروب ہو رہا ہے ایک شام کو اور میں اس سے بیٹھا ہوں کھیت کے ادھر پانی لگایا ہو تھا گندوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سورج بھی ایسے گزر جائے گا گروب ہو کے آگلا دن بھی اس طرح کر کے پوری زندگی میں نے آگے ایمیجن کر لی ہے تو وہ تھا کہ اچھا مجھے کچھ کرنا ہے زیادہ سے تاں نکام ہو جائیں گے گاؤں بھی دے رہے کھیت بھی دے رہے جانور امی ابوسا بھی دے رہے تو مطلب صحیح واپس آجیں گے فیل ہوگے تو کیا ہوتا پھر میں نے اپنے گھر والوں کا اپنے ڈیسیجن بتایا مخالفت ہوئی ظاہری بات ہے اب اب میرے ابباؤں جا کہتا ہے کہ تُو کدھی گجرا لے نہیں گیا لاہور چل کے تُو کی کر لیں گا میں نے کہا جی کوشش کوشش تو کر سکتے نا تو خیر جیسے کیسے تیسے کر کے وہ کہانی کو میں مختصر کرتا ہوں میں لاہور آ گیا اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہو رہا ہے جب میں پہلی مرد والاہور آ رہا تھا میں میوزیم میں نے وزٹ کیا تھا تو جب میں میوزیم میں وہ آرٹ گیلری والاہ سیکشن سیکشن دیکھ رہا تھا سب کے کام دیکھے سعید صاحب کا تب وہاں پہ ساگر صدیقی کا پورٹریٹ لگا ہوتا تھا مستاد اللہ بخش کی تھی سادکین کی پینٹنگز تھی گول جی کیا وہ موزیک تھا اس طرح کافی لوگوں کا کام تھا تو ایسے چلتے چلتے ایک پورٹریٹ لگی ہوئی ہے چھوٹی سے میں سے آگے گزرا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ چلتے جا رہے اور پھر آپ ریورس میں آتے ہیں ایک چیز آپ کو واپس کھینجتی ہے بلکل واشز کے ساتھ ایک سمپل سا وارٹر کلر اور نیچے سگنیچر میں نے پڑے سیدھے سیدھا لکھا ہوتا رومی اس سے تین سال بات جو میرا پہلا آرٹ سکوگل ہے نقش میں وہاں گیا اور میں رومی صاحب سے ملہ ہوں اور اگلے دن پھر مجھے ان کا نام پتایا اس دن تو مجھے نام بھی نہیں معلوم کرنے کی احمد وہ بہت ہی سادہ ہوتا ابھی میں سادہ ہوں ایسے تو خیر انہوں نے رکھ لیا سارا بتایا کہ اچھا یہ فیس ہے دو سو روپے وہ بہت اچھے استاد تھے تو اگلے دن میں نے معلوم کیا ان کا نام اور پھر میں نے تصدیق کی کہ اچھا یہ وہی رومی صاحب ہے جن کا میوزیم میں کام لگا ہوا ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ اچھا یہ ہوئی ہیں تو یہ ایک سٹرینج سا ایک بڑا عجیب سا ایک کنیکشن تھا ایک استاد جو بعد میں مجھے ملے اس کا کام نے مجھے بلایا سوہر یہ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں زندگی میں جو کہ مسٹریریس ہوتی ہیں آپ کو نہیں سمجھاتی ہیں ہر اس طرح سے پھر سارا وقت گزارا ان سی اپلائے کیا ہو گیا پاس ہو گئے پھر میں گریجوئٹ ہو گیا سو خیر اب جب تک میں گریجوئٹ ہوں تب تک میرا کام جو تھا پینٹنگ کراؤڈز میں نے آشورہ کی سیریز پینٹ کیے کچھ لوگ مجھے جانتے کہ میرا جو تھیسس میں میں نے پینٹنگ بنائی تھی اس کے بعد میں نے کافی اس پہ مزاروں کے جو ہمارا کلچر ہے سوفیزم کا جو ایک درباروں کا مزاروں کا اور ہماری ایک موسیقی ایک فوک وہ ایک اس کا جو فیوجن ہے اس کے صوفی پویٹری کے ساتھ ہمارے تو وہ ایک بڑی ایک خوبصورت سی چیز مجھے لگتی تو اس کو میں نے کافی دیر تک پریکٹس کیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ کام جو ہے جو لوگ فالو کرتے ہیں تو مین وائل کیا ہو رہا تھا کہ میری جو لکھنے کی ایڈکشن ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے کبھی ایک بار مجھے بلاوا آجاتا ہے تو ان دنوں میں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں سے دو چیزیں میں آپ کو ابھی سنانا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا سٹوڈیو کا وزٹ کرتے ہیں میں آپ کو جو ہے نئی اپنی چیزیں دکھاتا ہوں جو نئی تو نہیں ہے مطلب انفینشت ہیں کچھ سب کچھ دو رہی ہے تو تو جب سے ہم لوگ جو ہے ادھر لوک ڈاؤن میں ہیں تو زندگی تھوڑی سی آپ کو معلوم ہی ہے ہر بندے کی تھوڑی فرق ہوگی ہے تو میرا جو ہے آج کل نیند کے ساتھ کچھ سلسلہ چل رہا ہے کوئی لفٹ نہیں ہے تو ہوا یوں کہ پچھلے دنوں میں جنید نہیں آ رہی تھی تو ایک رات میں نے جو ہے اور مین وائل جو کسی کے ساتھ ہمارا وہ بھی چل رہا تھا وہ جو اتر رنجشیں ناراز کی ہیں تو اس کو میں جو ہے نا سوچ رہا تھا چاہیے بھی نیند بھی اسی کی طرح کر رہی ہے نا تو اس کی جو سیمیلائیٹی تھی تونوں کے نیند کا نا نا اور اس کا نا نا تو اس کو میں نے ابزرف کیا ساما اور وہ پھر جو ہے رات میری پوری گزر گی فجر کا تقریباً ٹائم ہو گئے تو اس کو پنجابی میں بولتا ہے کہ تمی ویلہ سو میں نے اس دن لکھا اس میں میں نے مخاطب کیا ہے اس کو دو اس کو ٹھیک ہے اور پھر نیند کا میں نے اس کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ نیند کیا کر رہی ہے کہ تمی ویلہ ہون نوایا تمی ویلہ ہون نوایا پر نیندر سجنا لگدہ تیریاں ریسان کرتی آل دوالے ہر سو جاوے آل دوالے ہر سو جاوے میرے ہی سجنا کول نہ آوے میریاں اجڑیاں اکھی تو لگدہ جی میں کملی ڈرتی جیوں اکھیاں تیری دید نو ترسن اینے مطرہ نید نو ترسن تمی ویلہ ہون نوایا پر نیندر سجنا لگدہ روسے پال کھلوتی کبرے کچھ پلے کے بھی تمی ویلہ ہون نوایا پر نیندر سجنا لگدہ تیریاں ریسان کرتی یہ لکھا اور پھر اس سے کچھ دنوں بعد پھر اسی طرح کی کوئی قیفیت تھی تو اس میں پھر میں نے نیند کو اس میں میں نے مخاطب کیا تھا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ شیئر کی تھی لیکن اب دوبارہ شیئر کر رہا ہوں اس کا انوان ہے نیندر دا ترلا آجا اڑیے اکھاں ترسن تیری تسنل پلکاں بھڑکن یوں جیوں یوں جیوں مچھیاں جالتوں بار سکے تے لا وارس تڑفن چاٹکو آجا چاٹکو آجا میں پچھنا تے تھوں تس خان اندرے میریے میں تیرا کی گوایا نہیں لوکی رسدے پھب بنڑیے توں کیوں میں ہوں بٹھایا نہیں اچھا تو خیر کوئی پلیز کچھ بندہ کو پوچھے کوئی سوال بغیرہ کرو نا کیوں میں نہیں کر رہے ہیں کیا سین ہے کیا مسئلہ کیا ہے ایک سیکنڈ یا شاید کر رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں سوری دپارہ سے میں دیکھتا ہوں اچھا اچھا خیر ابھی تک اچھا خیر اگر کوئی پوچھنا چاہیں میرے سے کچھ فرمائش کرنا چاہیں کسی کام کسی کو دیکھا ہو کسی نہیں کوئی سوال ہو کسی کے دماغ میں اٹکا ہوا سو ایوریون is welcome to ask anything ٹھیک ہے خیر ہم اتنی دیر آپ کو میں اپنے ایک فیورٹ میرے شاعر ہیں ان کی ایک نظم سنانا جاؤں گا اچھا یہ ہے پاش اچھا ہم سب نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور گانے وہ شادیوں پر اکثر جو ہے وہ لڑکیاں گار ہی ہوتی ہے کہ سادھا چڑیاں دا چمبہ وے باب اللہ ساں اٹھی جانا تو ان صاحب نے اس پر کومنٹ کیا چڑیاں دا چمبہ چڑیاں دا چمبہ اڑ کے کتے نہیں جاوے گا ایتھا ہی کتے اُرے بندیاں تو کاک ہوتے گا رکھیاں مسیاں روٹیاں ٹویا کرے گا تے میلیاں چنیاں پیوں کے لوانا لوسے چیریاں تے پھیرے گا چڑیاں دا چمبہ اڑ کے کتے نہیں جاوے گا ایتھا ہی کتے اُرے پرے لکھ کے کلم کلیاں رویا کرے گا سراپے جو بنا دے مرسیے گایا کرے گا چڑیاں دے چمبے نو پورا بھی خبر نہ ہووے گی اچانک کتوں لوے دی چنجان دا جال اس جو گے اسمان اتھے وچ جاوے گا تے اتھے لمی اڑاری دا او دا سفنا او دے ہر نوٹیاں نہنا تو پی کھاوے گا چڑیاں دا چمبہ مفتی پریشان ہوتا ہے بابل تاں ڈولے نو تور کے اکھڑے بوئے نو اٹھاں لوائے گا تے گڑیاں پاڑ کے پسینے نال گلے ہوئے کرتے ہوتے ٹاکی سوائے گا جدوں آ پی گلوٹیاں جوں کتے آ جائے گا جاوے گا چڑیاں دے چمبے نو مو چرخے دا اکا نہیں ستائے گا چڑیاں دا چمبہ اڑ کے کسے بھی دیس نہیں جائے گا ساری عمر کانڈ چڑیاں تی ہنڈائے گا تے چٹے چادر تے لگیا او دی مہواری دا خون اس دا مو چڑائے گا چڑیاں سو یہ تی باش ہوتا ہوتا اچھا ایک اور نظم ہے یہ میں نے لکھی تھی کوئی تین مہینے پہلے تین ایک مہینے غالباً کوئی تین مہینے ٹائپ اچھا ماہی جو ہے ماہی کے دو مطلب ہے ایک تو ماہی محبوب ہے اور دوسرا ماہی ہے مچھلی کو بھی بولتے ہیں میں ماہی بن آب دے وانگوں میں ماہی بن آب دے وانگوں تڑفاں دن تے رات وے ماہی میں ماہی بن آب دے وانگوں میں ماہی بن آب دے وانگوں تڑفاں دن تے رات وے ماہی اے حجر فراک تے اکھے را اے حجر فراک تے اکھے را اے پریت دی ریت تے وصل دے پھا میں سب تے اکھے را سجن دل چبس تیری دید دا چا ترپو میرے نال وے ماہی یا لے چل منو نال وے ماہی میں ماہی بن آب دے وانگوں تڑفاں دن تے رات وے ماہی بڑی ریج تیرے کول جو ہواں بڑی ریج تیرے کول جو ہواں سب ذکر تے فکر مکا کے جگدے تیری چولی سر رکھ سوما تینوی اپنی منزل مننا تینوی اپنی منزل مننا جیوں دیوان دی جہاں وچ پکھواں اب کوکاف کی جو کہانی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہت بڑا ایک جن ہوتا ہے اس کی جان ہوتی ہے اس میں پرندے میں اور پنجابی میں پکھیرو یا پکھو پرندے کو بولتے تو اس میں جو اس کا استارہ یوز ہوا ہے تینوی اپنی منزل مننا جیوں دیوان دی جہاں وچ پکھوان تو میرا وہ پکھیرو چننا کر میرا کچھ خیال وے ماہی لے چل منو نال وے ماہی میں ماہی بناب دیوانگو تڑفاں دن تیرات وے ماہی جد جد دونی نال وے ماہی سو یار یہ کومنٹس کہاں پہ آتے ہیں یار میں دیکھ لیتا ہوں میری تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے اس پہ کوشش کر رہا ہوں تک میرے یکی ھیک سکنپس ی我们یک سکنپس سکتر ہر مجھے مجھے کوئی سوال نہیں ہے کسی ہم نے پوچھ رہا کچھ بھی نہیں پوچھ رہا تینک یو زیمل اور سنی سنی بھئی شکریہ اور خیر ابھی میرے پاس دو تین اور میرے فیوریٹ شاعروں کی جو ہے وہ چیزیں ہیں زینب جس جوائن ہیلو زینب آپ کا انتظار کر رہے تھے ہم خیر میں ادھر اچھا اتنی دیر میں ایک اور چیز سناتا ہوں آپ کو اپنی اور پھر میں کتاب کے اندر سے نکالوں گا اچھا ایک وہ تینہ چیز کہ آپ دنیا داری میں ملتے ہیں کسی سے بہت اچھے آپ کی دوستی ہو جاتی ہے بڑے آپ اخلاق سے ملتے ہیں مدد کرتے ہیں ایک بسرے کی یا جو بھی دنیا داری ہے لیکن دنیا داری ہے ایک رسم ہے اب اس رسم کو ہم نبھا رہے ہوتے اور کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک فاصلہ ہے ایک دوری ہے کہ جیسے تو وہ جو ایک دوری ہے نا اس کو ایک منٹ میں دکھاتا ہوں تھوڑی دیر ابھی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں پھر میں ابھی یہ ایک چیز سنا کے پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ اتنا کوئی کام وہاں ویسے ہے نہیں وہی ہے وہی دوبارے ہیں آپ آئیوں ہیں یہاں پہ تو وہی ٹیکسٹ ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے وہ وال آرٹ جو انشنٹ سٹائل نہیں میرا خیر تو وہ جو میں بتا رہا تھا کہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا داری میں رہتے ہوئے سب کچھ کر رہے تھے بات سٹل ایک فاصلہ ہوتا ہے جو ہمارا ایک کیا کہہ سکتے جو ذات کا ایک فاصلہ ہے خیر اب اس میں جو وہ خوف ہے نا کہ ہم نہیں کھلتے ہر ایک سے ہم اپنا دل نہیں کھولتے اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیں جو ہے زمانے نے اتنا ڈرا دیا ہوا ہے کہ ہم گھبراتے ہیں بعض اوقات تو اتنے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ہی کبھی اپنے لیے نہیں کھول پاتے گمسم جیسے آئے بیسے ہی چلے گئے خیر اللہ سب کو موقع دے کم از کم اپنے آپ سے تو ہم ہو جائیں کیا کہتے ہیں واقف ہلکے پھلکے خیر تو اس کے بارے میں لکھا تھا میں متھے لگنے میں متھے لگنے اس چوپ دے پچھے لکے وے خوف دے میں متھے لگنے اس چوپ دے پچھے لکے وے خوف دے جن نے آج توڑی سانو ملن نہ دیتا پامے ایسی لکھواری ویلے کویلے دنیا داری نبھائی چوٹھی موٹھی دے آسے ونڈے تے اپنے اکلاپے دیاں کھانتے ایس تسلیدی پٹی بن لے کیا سامی سجنہ والے خیر میں ابھی کافی فرمایشیں آ رہی ہے میں ابھی سٹوڈیو کا ایک کٹور دیتا ہوں مجھے لگتا ہے میں ٹرائپوڈ کے سمیت ہی اس کو جو ہے او بھائی اللہ اکبر میں بڑے کوئی انداز سے آج ٹور دوں گا ہیر جی میری دیواریں ان کے اوپر ابھی تو ہیر جی اس میں میرر میں نظر آ رہا ہے تو یہاں کچھ تصویریں ہیں اور کچھ تحریریں ہیں تو انہیں پڑھنے میں تو ایک زمانہ لگ جائے گا یہ اب لکھی جاتی ہیں اس کے بعد میں جو ہے خیر تو ادھر سب کچھ میکس ہے ادھر پیچھے میرے کینوسز ہیں یہ میری یہ پیلٹ ہے میری اور پیچھے سب دیواریں جو ہیں they are like کے پینٹنگز اس کے اوپر جو ہے نا سب پرانی پرانی چیز اس پر آتی رہتی ہیں جیسے میری پینٹنگز کے نام یہ ہے یہ ہے یہ ایک کچھ سویر ہے ادھوری ہے یہ بھی کچھ لے گی تیسی زمانے میں اور بہت نہیں یہ انٹرنیٹ اس کو چارتنگ پہ لگائیں یہ ساتھ ہوں گے آہ نہیں ہے ہاں تو چارتنگ پہ لگائے گا یہ سٹارٹ ہوگی ہے یہ اس پہ چارتنگ پہ جائے اوکی سوری وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا ہمارا لوگ واپس آگیا جو دیواروں پہ جو لکھا ہوا ہے میں ایک دو چیزیں اس میں سے بھی سنا ہوں گا دوست کو بڑے گفتیں دیتے ہیں پھر ان کے گھارے میں کچھ عرصے بعد گیا تصویر مجھے ملی اور ہلو سوری 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 ابھی جو ہے اب دوبارہ سے اصل میں یہ ڈیوائس کا اب نام نہیں لینا چاہوں گا ان کے بہت بری سروس ہے قسم سے یہ رینڈم چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرے یہ ایک بڑا سکیچ ہے یہ ایک ایش ٹری ہے میں نے کسی کے لئے بینا دیتی یہ کیمرے کی بھی ایک کہانی ہے اگر میرے دوست کو اس کو سنا ہوں گا اور کچھ میرے سے لکھے ہوئے کچھ میرے سے لکھے ہوئے میں آدمزاد بتک مٹی دا یہ نظم اسی طرح سے تو اس لئے یہ ہوتا ہے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح سے ہی آتی ہیں کہ سب سے پہلے اس دیوار پر لکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہیں اور آرہے ہوتے ہیں پھر آہ 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 ہیلو سوری وہ اس بیچ میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا آہ 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 موسیقی موسیقی اچھا میں ابھی ایک اور چیز سنا ہوں گا موسیقی موسیقی ہاں ابھی جو اینے پچھلا شو کیا تھا ابھی ریسنٹلی جنوری میں تھا کراچی میں اس کا نام تھا رنگاں اولے کے رنگوں کے پیچھے تو وہ بھی ایک بات تھی اپنے کام کو وہ کرنے کے لیے بتانے کے لیے اس میں کیا تھا کہ کون جو رنگاں اولے لکے سنے پڑے تے چوپدے پچھوکڑ دبے تے چوپدے پچھوکڑ دبے اکھر ٹووے کون ہے جنہوں لبن کیتے سانوں چانن لبا ہر جے میں نے لکھا پھر ہمارا ایک دوست ہے بہت اچھا آرٹسٹ ہے تو اس نے ہمیں بلایا ہمارے اپنے سٹوڈیو تو ہم نے اس کا کام دیکھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت سو ہر جے میرے زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے کسی نہیں گھا تصویر تو کہتا تھا میرے ابو کی یا دادا ابو کی یہ تصویر منا دیں یا میری جیوانا فلانی کی وہ جو بھی وہ جاتا ہے یہ میرے لیے عجیب تھا کہ جکر میرے کچھ نہ شائری لکھتا اچھا چلو صحیح ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے ادھر ادھر میں نے ایک دوست ہے باپ کو بولا تو اب آپ کو پتی ہے لوگ جو ہے ہر کوئی مصروف ہوتا ہے اپنی زندگی میں تو کافی دن گزر گئے اس کا انہیں بولو ٹیکسٹ مجھے بھیجتے ہیں فیس بک پہ بھیجتے ہیں اچھا تو کیا بتا رہا تھا ہاں تو خیر میں نے دوست ہے باپ کو کہ اچھا تم لوگ لکھتے پڑتے ہو تو لکھ دو ہمارے جو ہے دوست کے لیے اب اس نے کیا کیا ہوئا تھا اس نے سرمے کو ایز میٹیریل یوز کرتے ہوئے اس نے جو ہے نا اس کے بنائے یہ جو نا بینا لوگ نہیں ہوتے وہ جو چلتے ہیں جن اس کے ساتھ سہارا لے کے وہ جو سٹک ہوتی ہے چھڑی ہوتی ہے تو اس نے سرمے کی بنایا ہر وہ میں نے دیکھا ہوں یہ کافی انٹرسٹنگ لگا پھر ساتھ اس کے وہ تھا کہ یہ میٹ دو وہ ایک پینٹنگ ہے یا ڈرائنگ ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو بیان کیا گیا جو بلائنڈ لوگوں کی زبان ہوتی ہے نا محسوس کر کے تو اس میں جو ہے نا تصویروں کو بیان کیا بہت خوبصورت مجھے جو ہے نا لگا کام کہ آپ جو ہے نا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے لیکن کسی آنکھ سے آپ محسوس کر رہے تو خیر اس پہ میں نے پھر ایک دن رات کو میں اپنا کام ہی کر رہا تھا بیچ میں مجھے لفظ آنا شروع ہو گئے اس کے لیے تو خیر تیرا دل نہیں کردہ تیرا دل نہیں کردہ وہ سب ویکھنو جو اکھاں قدے نہ ویکھ سکن تو اسمانی پہی پینگ ویکھی ہووے گی بدلوٹیاں چھو لنگ دی ست رنگی میں سکولے پڑے آسی کہ ساڑیاں اکھاں انہا رنگاں تو پار نہیں ویکھ سکتی پر دل دی اکھتے انہا تو پار ہی ویکھ دی جو او ویکھ دی کیوں بھی رنگ سانجے ہوں دے سیانے آکھ دینے کہ اکھیں سجاکھا دنیا ویکھے تی دل دا سجاکھا سب کچھ تک کے اکھیں انہا ہو جے کوئی پر دل دا انہا کوئی نہ ہوئے کیونکہ اکھیں انہا ٹو کے سجانے پر دل دا انہا کیمٹ ہوگے سو خیر یہ میں نے اس کو دیا اور پھر ہی شیرڈ ہیس ڈڈ ورکس کو ایک کونیکشن ہوتا ہے نا وہ کافی عرصے سے اس سے کر رہا تھا پریکٹس سرمے کو ایز میٹیریل یوز کرتے ہوئے تو اس نے دل کی ڈرائنگس بھی بنائیں اور وہ سارا تو وہ بڑا ایک خوبصورت سا احساس تھا کہ کسی کو آپ نے کسی کام کو سمجھایا اور محسوس کیا اور تو ہاں یہ بھی ایک ایک ایکسپیرینس تھا تو ابھی یہ فرمائش آئی ہے کہ ناکام عشق کے نام جو ہے وہ دکھا جائے یہ پوری ہے پچھلی بار جب ہوا تھا شکیل حسن صاحب کی ہے یہ اور تو ہیر پچھلی بار جب انہوں نے مجھے بھیچا تھا ہونیسٹلی مجھے نہیں بتا تھا لوگ کیا کر رہیں گے ریکارڈنگ کا وہ مجھے لٹلی زکام ہوا تھا وہ میں نے ویٹس ایپ پہ ایسی جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیج دی لیکن اس کا جو ایک رف سی فارم تھی وہ اچھی لگ رہی تھی انہوں نے مجھے خوبصورت لگا کیسے انہوں نے استعمال کیا اس کو سو جب میں اپنے اپنے آخری ناکام عشق سے گزر رہا تھا تو ایک عزیز دوست نے سہارہ دینے کی خاطر کہا چل میرے دوست تیری لکھائی تو اب بہتر ہو جائے گی ہم دونوں خوب بھسے اور باد میں ایک احساس میرے ساتھ رہا کہ ناکام عشق بھی بڑے کام کی چیز ہے کہیں بچھڑے یاروں سے رابطہ کراتی ہے کہیں یادوں کی پوٹلی چھوڑ جاتی ہے کسی کو پرانے گانے یاد کراتی ہے تو کہیں نئی گانوں کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے بس اس لیے یہ شام یہ شام ہے ایک جشن یہ شام ہے ایک جشن ناکام عشق کے نام کیونکہ عشق میں ناکامی بڑے کام کی چیز ہے مونیر نیازی یہ ایک منیر نیازی کی کتاب تھی مونیر نیازی خیر میں جو سنانے والوں وہ ہے کیا اس کو بولتے ہیں رینڈم یہ منیر نیازی صاحب کی کتاب کھول لی ہے اور میں کچھ اور دیکھ رہا تھا لیکن یہ جو نکلے مائیہ نکلے دو مائیہ نکلے دو پتر اناران دے دو پتر اناران دے اپنے ہی نہیں دکھ مک دے دکھ ونڈیے کی آران دے پتر اناران دے تکران دے پھول میک دے کلی شام بھلا جائی لگ دی دکھ ونڈیے کی کچھ کرنا پہندہ ہے اپنی لودیاں نیرا اندر اپنی لودیاں نیرا اندر اپنی ترنا پہندہ ہے راتانو بھوے کھڑکان دی واتو درنا پہندہ ہے روز شام نو نمی کبرتے ہوکا پرنا پہندہ ہے منیرنی عزی صاحب اللہ بخشے خوبصورت ترین انسان اور خوبصورت ترین کلام ادھر پڑی ہوئی تھی اس کی شیفت مار کی کتاب یہ ابھی میں نے جو ہے یہ ہیں رائے ناصر صاحب ان کی ابھی کتاب کا میں نے وہ کیا تھا ان کی ٹائٹل تو ان کا کلام پڑھنے کا موقع ملا خوبصورت ترین تو میں ایک ربائی ان کی جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا جھاٹک پالوں ایک مدارن جھاٹک پالوں ایک مدارن میرے کول تماشا رکھ کے میرے دوجہ پاسے فلوں ویکھن والے صدن گئیے شالہ کڑمی ہٹنا آوے میرا یہ پہلی بار میں لائیو آئے ہوں اور میری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن یہ ایک چیزیں میرے دماغ میں تھیں ہلکی پھلکی کہ اچھا یہ جی میں سنا دوں گا تو وہ جیسے جیسے آ رہی ہیں میرے سامنے سامنے میں شیئر کر رہوں آپ کے ساتھ تو ابھی جو جو ہے نا ہاں وہ ہوتا یوں ہے کہ تھوڑی سی کہہ کہتے افسردگی کا پہلو جو ہوتا ہے آپ کے اندر تو سب ہی کے اندر ہوتا ہے ہر بندے کو جو تو اب میں نے جو ایک چیز ابزار کی نا اس کے کہ جڑے قصب وفا دے جڑے قصب وفا دے آرے لگے انہا ہور کوئی کار نہ آوے پر سمر نہ کھٹا اکلاپا پر سمر نہ کھٹا اکلاپا تے اکلاپے دے مارے اندے بڑا سمجھ بھی آتی ہوگی اگر کوئی دکت ہوگی امن تو میں جو ہے بڑی سمپل زبان استعمال کرنے کا عادتی ہوں لیکن بعض اوقات جو ہے کئی لوگوں کو وہ نہیں سمجھ آتی اس طرح سے تو یہاں پہ اس کی شیف کی کتاب پڑی تھی کتاب پڑی تھی کتاب پڑی پہ مچھا کتاب pہت کھٹا اچھا ابھی بس یہ آخری ایک دو چیزیں میں سناوں گا یہ ہیں ایک نسرین انجم کی کتاب ہے میرے سامنے ان کی کوئی ایک نظم میں جو ہے وکیڑیں کوڑے دے موں والے وکیڑیں وکیڑیں کوڑی کی پھر دے تے نکے دے ہاں مون دے ہوئے ہوئے نے وطتیا برادی دھی مانگ لے یوں اساں تے اپنی مانگ چھڑ دے نہیں ہوں دے اساں ساڑ کے لوگ کی کر اساں ساڑ کے لوگ کر چھڑ دی بھڑا دے میرے پیر میں نوں قدی چابکان آلوی کوڑے ٹورے نے راساں ڈھلیاں کر راساں پر انیاں بھی نہیں کہ ہتھوں چھوٹ جان راساں تیاساں ان دی آنے متیں ٹوٹ جان پر کی طرانا جنہیں جانائیں انہیں جانائیں جنہیں آنے ہیں انہیں آنے ہیں پلو پلی دا میلا آکول میرے چٹ بیس اجنا آکول میرے چٹ بیس اجنا اے جھوک فنا دی مر ونجنا یہ میری ایک فیورٹ شائرہ تھی ان کی ہو گئی اور ایک روپ میں ابھی پتہ نہیں وہ دیکھ بھی رہے کے نہیں کسی کی نظر کرنی تھی دیتے ہیں کبھی زندگی رہی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کبھی دیکھیں رمضان رمضان تے مجود اشارے اکھر تے ارث پہ کچھ بھی اوستوں ساوا نا ہی کچھ بھی اوستوں ساوا نا ہی کچھ بھی عوضے ورگا نا ہی جو میں تینوں سمجھا سجن جو میں تینوں کہنا ہوں بس کسی کے نظر اور ایک آخری چیز میں اپنی سنانا چاہوں گا ایک حسرت ایک حسرت تھی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے اور پھر آپ اس خیال کو خود ہی جھٹک دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تم بھائی سوری پھر دوبارہ سے جو ہے انٹرنیٹ ہمارا جو ہے دھوکہ دے گیا تو میں بتا رہا تھا کہ وہ خیال ہوتا ہے نا کہ جگر کہ یہ سینے یا وہ سینے لیکن خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے اور آپ کا دماغ کہتا ہے کہ بھائی ہم کہاں وہ کہاں تو خیر ایسے ہی جو ہے نا یہ خیال آیا اور پھر میں نے اس کو دیکھا پھر میں نے خود کو دیکھا اس خیال کو دیکھا اور پھر ہوتا ہے کہ میں نمانا میں نمانا کوجا کملا میں نمانا کوجا کملا گال لولی کرنا چاندہ اسمانو لتھے صحیفے ورگی ایک صورت نو پڑنا چاندہ اے صورت مینو وانگ صورت اے صورت مینو وانگ صورت رب دی کوئی نشانی جاں پہ پر میں تھوڑی دور کھلوتا پر میں تھوڑی دور کھلوتا ایک کو حسرت دلوچ دڑفے جیو منو کول بلا کے کجا اتنا پڑن دی آگیا بخشے یا بس دیتا اپنی ازن چا دے زمزم نال وضو میں کر کے ایک اکھر اکھین چاچا چوم چوم پڑسا جیو چاوے جیو منو کول بلاوے جیو منو کول بلا کے اپنا دلوی کھول وخاوے مجھے صحیح طرح سی کمپیوٹر نہیں یوز کرنا آتا سیریسلی نیو ٹو لان دیس تھی کتنا کافی ہے پھر کسی دن میرے خیال سے آتے ابھی ایک اور چیز میں سناوں گا یہاں پہ شیف کی کتاب پڑی ہو تھی کانا پڑی گئے اس طرح ہی کہیں تھی کتاب مجھے ملنی رہی ہے کانا پڑی گئے یا رس کندری خیر سو خیر یہ میں شیف کمار کی جو ہے ایک نظم پڑھوں گا اور اس کے بعد اجازت لیں گے اور یہ یہ کافی مشہور ہے کنڈیالی تھور میں کنڈیالی تھور وے سجنا میں کنڈیالی تھور وے سجنا اگ گئی ویچ اجاڑا جان اڑ دی بد لوٹی کوئی ور گئی ویچ پہاڑا جاؤں دیوہ جیڑا بلدہ پیران دی ٹیری تھے جاؤں کوئی کوئی کنڈ چی دی دیا سوٹیا چامن نارا جاؤں چمپی دی ڈالی کوئی جو بالن بن جائے جاؤں مرویدہ پھل بسند تھی جو ٹھونگ جان گٹارا جاؤں کوئی بورٹ آواں چھامیں بیٹھے نا پت خامن لے لے میں راجیدی بردی اڑیا تُو راجیدہ جایا تُو یوں دسوے موران سامیں مول کی خومن تے لے سکھر دو پیران جیٹ تیانو سامن کیوں میں آکھا چومی کوٹی پامن لگے لکھ تیان دے ملے تیری میری پریت آڑیا او یو حال سو ہویا یوں چکوی پہ چان نہ سکے چان چڑیا دین میلے میں کنڈیالی تھور وے سجنا اگی ویچ جو باغا میرے مرد بنائی ورمی کالے پھنی ارناگا میں مرگائی مان سراندی جو پھڑ لئی کسے شکرے جہاں کوئی لالی پیر سندوری جہاں کوئی لالی پیر جہاں سسیدی بہین وے دو جی کام جیدہ بس رونا لٹ کھڑیا جیدہ پننو ہوتا پر آئیا نہ جاگا باغا والیا تیرے باغی ہون جی نہیں ہو لگ دا کھلی کھلوتی میں وارا ویچ سو سو دکھڑے جاگا میں کنڈیالی تھور وے سجنا اگی ویچ جو باغا